بولیوڈ ایکٹر سلمان خان کو ایک اور بڑی راحت ملی ہے جلان ستر نیائلے نے ان کے ودیش جانے کی انومتی کی ارجی کو سویکار کرتے ہوئے ان کے پکش میں فیصلہ سنایا دراصل سلمان نے فلم شوٹنگ اور دوسری وجہوں کو بتاتے ہوئے کورٹ سے چار دیچوں کی یاترہ کی انومتی مانگی تھی سلمان نے ارجی میں نیپال یو ایسے کناڑا جانے کی انومتی مانگی جس پر جج رویندر کمار جوشی نے سنوائی کرتے ہوئے انومتی دے دی سلمان کے وکیلوں نے کہا کہ اس دوران وہ کورٹ کی سبھی آدیشوں کی پال نہ کریں گے اس پر کورٹ نے سلمان کی ارجی مانتے ہوئے ودیش جانے کی انومتی دی کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سلمان کو بتانا ہوگا کہ وہ کب جار رہے ہیں اور کہاں رکیں گے اور واپس کب آئیں گے گورتلا بے کی کالے ہنن کا شکار ماملے میں جودپور مکھے نیائک مجسٹرٹ نے فلم ابھی نیتہ سلمان خان کو پانچ سال قید اور دس ہجار روپے کا جرمانہ لگایا تھا اس کے بعد جلیون ستر نیائے دیش نے دو دن تک سنوائی کرنے کے بعد فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور کورٹ نے سلمان کو پچیس ہجار روپے کے دو مچلکے پر جمانت دے دی جلیون ستر نیائے نے جمانت دیتے ہوئے سلمان خان کو دیش چھوڑنے پر پابندی لگائی تھی یعنی کورٹ کے آدیش کے بینہ دیش نہیں چھوڑ سکتے کورٹ نے سنوائی کی تاریخ سات مئی کو کورٹ میں حاجر رہنے کے آدیش دیئے تھے اسی وجہ سے اب سلمان کے وکیل نے کورٹ سے انویتی مانگی ہے سلمان خان کو کچھ دن کو لوگاپاڑی ارن پرکان کے اندر پانچ سال کی سجا دیتی اور اس کے اندر ہم نے اپیل دائر کر دی اور اپیل کے اندر اس کا زانٹیز اور سسپنشن کر دیا گیا جس میں وہ رہا ہو گیا اس کے اندر سلمان خان کو ویدیش جانے کی انمتی چاہیے تھے اور اس کے اندر نیائے میں ہم نے اپنا پراتھنا پتر پیش کیا سلمان خان کے اور سے اس کے اندر سلمان خان کو ویدیش جانے کی انمتی جانے نے دیتی ہے اور اس میں کہا ہے کہ ہم اپنے پروفیشن کو آگر پڑھانے کے لیے گورتالب ہے کہ سلمان خان پر ہم ساتھ ساتھ ہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران کالے ہرن کے شکار کے آروپ لگے تھے جس پر قریباً 20 سال لمبی سنوائی کے بعد مکھے نیائک مجیسٹرٹ نے سلمان کو دوشی مانتے ہوئے پانس سال قید اور دس ہزار روپے کے جرمانے کی سجا سنائی جس کی وجہ سے سلمان کو سیدھے سینٹرل جیل بھیج دیا گیا تھا جہاں پر دو دن تک جیل میں انہی رہنا پڑا اور جلائن ستر نیائی دیش نے سجا کو استغیت رکھ کرنے کے بعد جس کی وجہ سے سلمان کو سیدھے سینٹرل جیل بھیج دیا گیا جہاں پر دو دن تک جیل میں رہنا پڑا اور جلائن ستر نیائی دیش کے سجا استغیت کرنے کے بعد سلمان جیل سے باہر آ سکے تھے